بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب مناظرہ رشیدیہ کا صفحہ نمبر 78 اور 79 ہے ملیس برکات کا نسخہ ہے اور متن کی عبارت ہے وَدَفْعُ الشَّاهِدِ قَدْ يَكُونُ بِمَنْعِ جَرَيَانِ الدَّلِيلِ اَوْ بِمَنْعِ التَّخَلُّفِ اَوْ بِمَنْعِ اِسْتِلْزَامِهِ لِلْمُحَالِ اَوْ بِمَنْعِ الْاستِحَالَ ماں سبق میں یہ بتایا گیا کہ سائل معلل کی دلیل پر نقض وارد کرنے کی صورت میں دو طرح کا شاہد پیش کر سکتا ہے معلل کی دلیل پر نقض وارد کرنے کی صورت میں سائل دو طرح کا شاہد پیش کر سکتا ہے نمبر ایک شاہدِ تَخَلُّف یعنی سائل یہ شاہد پیش کرے کہ معلل کی دلیل تو پائے جا رہی ہے لیکن مدلول و حکم نہیں پائے جا رہا ہے جس کی تعبیر کتاب میں تخلفِ مدلول عن الدلیل کے ذریعہ کی گئی ہے تو اسے شاہدِ تخلف کہیں گے نمبر دو شاہدِ لزومِ محال یعنی سائل یہ شاہد پیش کرے کہ مدلول کے پائے جانے کی تقدیر پر محال لازمہ رہا ہے اس کی تعبیر کتاب میں لزومِ محال سے کی گئی ہے اور اس شاہد کو ہم شاہدِ لزومِ محال کہیں گے یہ آپ نے ماں سبق میں پڑھا ہے آج کے سبق میں یہ بتایا جائے گا کہ معلل کی دلیل کے فساد پر سائل جو شاہد پیش کرے اس شاہد کا جواب معلل کس طرح دے گا اس سلسلے میں مصنف علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ شاہد کا جواب دینے کی پانچ سورتیں ہیں معلل کے لئے شاہد کا جواب دینے کی پانچ سورتیں ہیں جن میں سے تین سورتوں کا تعلق شاہدِ تخلف کے ساتھ ہے اور دو سورتوں کا تعلق شاہدِ لزومِ محال کے ساتھ ہے آئیے دیکھتے ہیں ان تین سورتوں کو جن تین سورتوں کا تعلق شاہدِ تخلف کے ساتھ ہے تو شاہدِ تخلف سے متعلق تین سورتوں میں سے پہلی سورت کا نام ہے منعِ جرعانِ دلیل یعنی اس سورت میں دلیل کا جاری ہونا تسلیم نہ کرنا جس سورت میں دلیل کے جاری ہونے کا سائل نے دعویٰ کیا ہے اس کی وضاحت یہ ہے یعنی پہلی سورت منعِ جرعانِ دلیل کی وضاحت یہ ہے کہ جب سائل یہ کہے کہ فلان سورت میں دلیل تو پائی جا رہی ہے دلیل تو جاری ہے لیکن مدلول نہیں پائی جا رہا ہے سائل یہ کہہ رہا ہے کہ فلان سورت میں غور کریں تو دیکھیں گے کہ وہاں دلیل تو جاری ہے دلیل تو پائی جا رہی ہے لیکن مدلول نہیں پائی جا رہا ہے مدلول کا دلیل سے تخلف ہے تخلفِ مدلول عن الدلیل ہے تو اور اس پر شاہد پیش کر دے سائل تو معلل شاہد کا جواب دے منعِ جرعانِ دلیل کے ذریعہ کہ آپ نے جس سورت میں دلیل کے پائی جانے کا دعویٰ کیا ہے کہ فلان سورت میں دلیل پائی جا رہی ہے لیکن مدلول نہیں پائی جا رہا ہے ہم اسے تسلیم نہیں کرتے ہیں تو معلل اس شاہد کا جواب منع کی سورت میں دے اور یہ کہے کہ اس سورت میں دلیل کا جاری ہونا اس سورت میں دلیل کا پائی جانا ہمیں تسلیم نہیں ہے کیونکہ اس سورت میں دلیل پائی ہی نہیں جا رہی ہے تو اگر مدلول بھی نہ پائی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے آپ نے یہ کہا تھا کہ دلیل پائی جا رہی ہے اور مدلول نہیں پائی جا رہا ہے ہمیں یہ تسلیم ہی نہیں ہے کہ اس سورت میں دلیل پائی جا رہی ہے اس سورت میں دلیل کا پائی جانا ہمیں تسلیم ہی نہیں ہے کیونکہ اس صورت میں دلیل پائی ہی نہیں جا رہی ہے اور جب دلیل نہیں پائی جا رہی ہے تو مدلول بھی نہ پائی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے یہ ہوئی پہلی صورت جسے منع جریان دلیل کہتے ہیں شارح علیہ الرحمہ نے اس کی مثال بھی پیش فرمائی ہے شارح علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مثال کے طور پر ہم احناف کا دعویٰ اور مطلوب یہ ہے کہ خارج غیر سبیلین حدث ہوتا ہے غیر سبیلین سے خارج ہونے والا مادہ حدث ہوتا ہے ناقض وضوح ہوتا ہے یہ ہم احناف کا دعویٰ ہے ہمارا مدعا ہے ہمارا مطلوب ہے اور اس دعویٰ پر اس مطلوب پر ہماری دلیل یہ ہے کہ غیر سبیلین سے خارج ہونے والا مادہ بدن انسان سے نکلنے والا پیشاب کی طرح ناپاک مادہ ہے ہم احناف ہم احناف اپنے دعویٰ پر یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ غیر سبیلین سے نکلنے والا مادہ بدن انسان سے نکلنے والا پیشاب کی طرح ناپاک مادہ ہے اور بدن انسان سے نکلنے والا پیشاب کی طرح ناپاک مادہ حدث ہوتا ہے ناقض وضوح ہوتا ہے لہذا خارج غیر سبیلین بھی حدث ہوگا ناقض وضوح ہوگا ہمارے اس دعویٰ پر امام شافعی علیہ الرحمہ کی طرف سے نقض وارد کیا جائے اور یہ شاہد پیش کیا جائے کہ ایک صورت میں تخلف مدلول عن الدلیل ہے ایک صورت میں دلیل تو پائے جا رہی ہے لیکن یہ دعویٰ نہیں پایا جا رہا ہے اور وہ صورت ہے کیا تو ہمیں شافعی کی طرف سے کہا جائے کہ جب جسم کی اوپری جلد ہٹا دی جائے چھیل دی جائے اور نیچے سے خون کا قطرہ اُبھر آئے لیکن اپنی جگہ سے بہے نہیں جب بدن کی اوپری کھال ہٹا دی جائے چھیل دی جائے اور خون کا قطرہ نیچے سے اُبھر کر اوپر آ جائے لیکن بہے نہیں تو احناف یہ کہتے ہیں کہ خون کا یہ قطرہ جو اُبھر کر اوپر آ گیا ہے لیکن بہا نہیں ہے خون کے اس قطرے کے بارے میں احناف یہ کہتے ہیں کہ یہاں حکم نہیں پایا جا رہا ہے یہاں دعویٰ نہیں پایا جا رہا ہے یہاں مطلوب اور مدعا نہیں پایا جا رہا ہے یعنی یہ اُبھرا ہوا خون کا قطرہ جو ابھی بہا نہیں ہے یہ حدث نہیں ہے ناقض وضو نہیں ہے احناف یہ کہتے ہیں احناف کے نزدیک یہ ہے حالانکہ اس صورت میں دلیل پایا جا رہی ہے کہ یہ بھی تو بدن انسان سے نکلنے والا مادہ ہے تو جب یہ بدن انسان سے نکلنے والا مادہ ہے تو پیشاپ کی طرح یہ بھی ناپاک ہوگا تو یہ بدن انسان سے نکلنے والا پیشاپ کی طرح ناپاک مادہ ہوا تو اسے بھی کیا ہونا چاہیے حدث ہونا چاہیے ناقض وضو ہونا چاہیے یہ شاہد پیش کیا جائے امام شافی علیہ الرحمہ کی طرف سے کہ یہاں کیا ہے کہ اس صورت میں جب خون کا قطرہ اُبھر کر کے اوپر تو آ جائے لیکن بہے نہیں تو یہاں دلیل پائے جا رہی ہے لِأَنَّهُ نَجَسٌ خَارِجٌ مِّنْ بَدْنِ الْإِنسَانِ قَلْبَوْلِ کیونکہ وہ بھی بدن انسان سے نکلنے والا ایک مادہ ہے تو وہ بھی پیشاپ کی طرح ناپاک ہوگا تو اسے حدث ہونا چاہیے ناقض وروح ہونا چاہیے حالانکہ ایسا نہیں آنا فکر نظی تو دیکھیں دلیل تو پائے جا رہی ہے لیکن دعویٰ نہیں پایا جا رہا مدعا نہیں پایا جا رہا مطلوب نہیں پایا جا رہا حکم نہیں پایا جا رہا اور وہ ہے حدث ہونا ناقض وضوح ہونا تو اب احناف کی طرف سے اس شاہد کا جواب دیا جائے گا منع جرائان دلیل کی صورت میں اور یہ کہا جائے گا کہ آپ نے جو یہ کہا کہ جب خون اُبھر کر کے اوپر آ جائے لیکن بہے نہیں اس صورت میں دلیل جاری ہے دلیل پائی جا رہی ہے کیونکہ وہ بھی بدن انسان سے نکلنے والا ایک ناپاک مادہ ہے تو آپ نے یہ کہا کہ اس صورت میں دلیل پائی جا رہی ہے ہمیں دلیل کا جاری ہونا تسلیم نہیں ہے ہمیں اس صورت میں دلیل کے جاری ہونے کا دلیل کے پائی جانے کی بات تسلیم نہیں ہے کیونکہ اس صورت میں جب خون اُبھر کر کے اوپر آ جائے لیکن بہے نہیں اس صورت میں در حقیقت دلیل پائی ہی نہیں جا رہی ہے کیونکہ خون کا جو قطرہ اُبھر کر کے اوپر آ جائے لیکن بہے نہیں وہ خارج من بدن الانسان ہے ہی نہیں وہ انسان کے بدن سے نکلنے والا مادہ ہے ہی نہیں وہ خارج ہی نہیں ہے اس پر خارج کی خارج کا لفظ خارج کا مفہوم خارج کا معنی صادق ہی نہیں آ رہا کیونکہ خارج اسی کو کہیں گے جو نکل کر کے بہے جائے جو نکل کر کے نہ بہے وہ خارج ہوتا ہی نہیں ہے اس کو بادی کہتے ہیں اسے ظاہر کہتے ہیں لہٰذا یہاں دلیل نہیں پائی جا رہی ہے اور دلیل ہے لئنہو نجسن خارج من بدن الانسانے کل بھولے تو یہاں دلیل نہیں پائی جا رہی ہے اور جب دلیل نہیں پائی جا رہی ہے تو حکم بھی نہیں پائی جا رہا لیکن یعنی وہ حدث بھی نہیں ہوگا ناقض وضو بھی نہیں ہوگا یہ ہوئی منع جریان دلیل کی مثال تو شاہد تخلص سے متعلق تین صورتیں تھیں جن میں سے پہلی صورت کا بیان ہوا یعنی منع جریان دلیل کا بیان ہوا دوسری صورت ہے منع تخلف دوسری صورت ہے منع تخلف یعنی معلل سائل کا جواب منع کی صورت میں یوں دے کہ ہمیں تخلف مدلول عن الدلیل تسلیم نہیں ہے دوسری صورت ہے منع تخلف یعنی معلل سائل کا جواب منع کی صورت میں یوں دے کہ ہمیں تخلف مدلول عن الدلیل تسلیم نہیں ہے اور اس منع تخلف کی دو صورتیں ہیں یاد رکھئے گا اس منع تخلف کی دو صورتیں ہیں نمبر ایک معلل یہ کہے کہ ہم یہ تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ دلیل تو پائی جا رہی ہے لیکن مدلول نہیں پایا جا رہا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح دلیل پائی جا رہی ہے اسی طرح مدلول بھی پایا جا رہا ہے منع تخلف کی پہلی صورت یہ ہے کہ معلل یہ کہے کہ ہم یہ تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں کہ دلیل تو پائی جا رہی ہے لیکن مدلول نہیں پایا جا رہا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح دلیل پائی جا رہی ہے اسی طرح مدلول بھی پایا جا رہا ہے یہ پہلی صورت ہوئی منع تخلف کی اور منع تخلف کی دوسری صورت یہ ہے کہ سائل یہ کہے منع تخلف کی دوسری صورت یہ ہے کہ معلل یہ کہے کہ ہم یہ تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ دلیل تو پائی جا رہی ہے لیکن مدلول نہیں پائی جا رہا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح مدلول نہیں پائی جا رہا ہے اسی طرح دلیل بھی نہیں پائی جا رہی پہلے صورت میں کیا تھا منع تخلف کی پہلے صورت میں یہ تھا کہ جس طرح دلیل پائی جا رہی ہے اسی طرح مدلول بھی پائی جا رہا ہے اور منع تخلف کی دوسری صورت میں یہ ہے کہ جس طرح مدلول نہیں پائی جا رہا ہے اسی طرح دلیل بھی نہیں پائی جا رہی ہے پھر سن لیں منع تخلف کی دو صورتیں ہیں پہلی صورت یہ ہے کہ معالیل یہ کہے کہ ہم یہ تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ دلیل تو پائی جا رہی ہے لیکن مدلول نہیں پائی جا رہا ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح دلیل پائی جا رہی ہے اسی طرح مدلول بھی پائی جا رہا ہے اور منع تخلف کی دوسری صورت یہ ہے کہ معالل کہے ہم یہ تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ دلیل تو پائی جا رہی ہے لیکن مدلول نہیں پائی جا رہا ہے بلکہ جس طرح مدلول نہیں پائی جا رہا ہے اسی طرح دلیل بھی نہیں پائی جا رہی ہے شارح علیہ الرحمہ نے منع تخلف کی جو مثال پیش کی ہے وہ مثال اسی دوسری صورت کی پیش کی ہے یاد رکھئے گا شارح نے منع تخلف کی جو مثال پیش کی ہے تو منع تخلف کی تو دو صورتیں ہوئیں شارح نے صرف دوسری صورت کی مثال پیش کی ہے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ منع تخلف کے یہ دوسری صورت منع جریان دلیل سے صرف اعتبارا جدہ گانا ہے حقیقتاً کوئی فرق نہیں ہے اس کی مثال کیا ہوگی شارع علیہ رامہ وہی گزشتہ مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسی گزری ہوئی مثال میں ہم احناف کا یہ دعویٰ تھا کہ خارج غیر سبیلین حدث ہوتا ہے ناقض وضوح ہوتا ہے اور دلیل دی کہ خارج غیر سبیلین بدن انسان سے نکلنے والا پیشاب کی طرح ناپاک مادہ ہے اور بدن انسان سے نکلنے والا بدن انسان سے خارج ہونے والا پیشاب کی طرح ناپاک مادہ حدث ہوتا ہے ناقض وضوح ہوتا ہے تو ایام شافعی کی طرف سے یہ نقض وارد کیا گیا کہ یہ دلیل فاسد ہے صحیح نہیں ہے اور شاہد تخلف کی صورت میں پیش کیا گیا کہ ایک صورت میں دلیل تو پائی جا رہی ہے لیکن مدلول نہیں پایا جا رہا ہے کہ جب خون کہ جب جل ہٹا دی جائے اور خون اوہر کر اوپر آ جائے اور نہ بہے تو یہاں دلیل پائی جا رہی ہے کہ وہ خون کا قطرہ جو ابھی بہا نہیں ہے یہ بدن انسان سے نکلنے والا ہے اور جب بدن انسان سے نکلنے والا مادہ ہے تو پیشاب کی طرح ناپاک ہوگا تو یہ بدن انسان سے نکلنے والا پیشاب کی طرح ناپاک مادہ ہے پھر بھی یہ حدث نہیں ہے ناقض وضو نہیں ہے تو تخلف مدلول عنی دلیل پایا جا رہا ہے دلیل تو پائی جا رہی ہے لیکن مدلول نہیں پایا جا رہا ہے تو ہم یہ کہیں کہ ہمیں یہ تخلف تسلیم نہیں ہے منع تخلف ہمیں یہ تخلف تسلیم نہیں ہے اور منع تخلف کی دوسری صورت ہوگی مطلب یہ ہوگا کہ ہم یہ کہیں گے کہ ہم یہ تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ دلیل تو پائی جا رہی ہے لیکن مدلول نہیں پائی جا رہا ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح مدلول نہیں پایا جا رہا ہے اسی طرح دلیل بھی نہیں پایا جا رہی ہم یہ کہیں کہ ہاں یہاں مدلول نہیں پایا جا رہا حکم نہیں پایا جا رہا یعنی یہ خون کا قطرہ جو ابر کر کے اوپر آ گیا ہے بہا نہیں ہے ہاں یہاں حکم نہیں پایا جا رہا مدلول نہیں پایا جا رہا مدعا اور دعویٰ نہیں پایا جا رہا یعنی یہ حدث اور ناقض وضو نہیں ہے لیکن جس طرح یہاں مدلول نہیں پایا جا رہا ہے اسی طرح یہاں دلیل بھی نہیں پایا رہا ہے کیونکہ دلیل یہ ہے کہ بدن انسان سے نکلنے والا پیشاب کی طرح ناپاک مادہ حدث ہوتا ہے ناقض وضوح ہوتا ہے اور یہ خون کا قطرہ جو اُبھر کر کے اوپر آ گیا ہے اور بہا نہیں ہے یہ پیشاب کی طرح ناپاک ہی نہیں ہے یہ پیشاب کی طرح ناپاک ہی نہیں ہے ہماری دلیل کیا تھی کہ بدن انسان سے خارج ہونے والا پیشاب کی طرح ناپاک مادہ حدث ہوتا ہے ناقض وضوح ہوتا ہے اور خون کا جو یہ قطرہ اُبھرا ہے اور بہا نہیں ہے پیشاب کا یہ قطرہ نہیں خون کا یہ قطرہ پیشاب کی طرح ناپاک ہے ہی نہیں یہ سرے سے ناپاک ہے ہی نہیں اسی لیے تو جس حصے پر خون کا قطرہ اُبھر آئے اور بہے نہیں اس حصے کو دھونا لازم و ضروری نہیں ہوتا ہے کسی کے نزدیک جبکہ ناپاک جس کو دھونا لازم و ضروری ہوتا ہے تو اگر یہ ناپاک ہوتا تو سب کے نزدیک اسے دھونا لازم و ضروری ہوتا جب اس کی جگہ کو دھونا لازم و ضروری ہے ہی نہیں اس کا مطلب یہ ناپاک ہی نہیں ہے اور جب ناپاک نہیں ہے تو دلیل نہیں پائے گئی تو جس طرح یہاں مدلول نہیں پائے جا رہا ہے اسی طرح یہاں دلیل بھی نہیں پائے جا رہی ہے تو یہاں حکم کا نہ پائے جانا دلیل کے نہ پائے جانے کی وجہ سے ہے نیے کے دلیل تو پائی جا رہی ہے لیکن حکم نہیں پایا جا رہا یہاں حکم کا نہ پایا جانا دلیل کے نہ پایا جانے کی وجہ سے نیے کے دلیل تو پایا جا رہی ہے اور حکم نہیں پایا جا رہا یہ دوسری صورت کی مثال ہوئی ہے شاہرِ تخلص سے متعلق جو تین صورتیں تھیں ان میں سے تیسری صورت ہے اظہارِ تخلف للمانع تیسری صورت ہے اظہارِ تخلف للمانع یعنی اس بات کا اظہار کرنا یعنی معلل کی طرف سے اس بات کا اظہار کرنا کہ یہاں تخلف ایک مانع کی وجہ سے ہے معلل اس بات کو تسلیم کرے کہ ہاں دلیل تو پائی جا رہی ہے لیکن مدلول متخلف ہے لیکن مدلول کا دلیل سے تخلف ایک مانع کی وجہ سے ہے اس تیسری صورت کی مثال بھی وہی مذکورہ مثال ہے جہاں ہم احناف نے یہ دعویٰ کیا کہ خارجِ غیرِ سبیلین حدث ہے ناقضِ وضوح ہے اور دلیل یہ دی کہ وہ بدنِ انسان سے نکلنے والا پیشاب کی طرح ناپاک مادہ ہے اور جو بدنِ انسان سے خارج ہو پیشاب کی طرح ناپاک ہو وہ حدث ہوتا ہے ناقضِ وضوح ہوتا ہے اس دلیل پر اعامِ شافعی علیہ الرحمہ کی طرف سے یہ نقض وارد کیا گیا کہ ایک صورت میں مدلول دلیل سے متخلف ہے اور وہ صورت یہ ہے کہ مثلاً کوئی ایسا شخص ہو جس شخص کا زخم دائمُ السیلان ہو جس کے زخم سے ہمیشہ خون پیپ وغیرہ بہتی رہتی ہو تو دائمُ السیلان شخص کے زخم سے جو مادہ خارج ہوتا ہے وہ بدنِ انسان سے خارج ہونے والا پیشاب کی طرح ناپاک مادہ ہوگا بلا شبہ اور جب وہ بدنِ انسان سے خارج ہونے والا پیشاب کی طرح ناپاک مادہ ہے تو پھر اسے حدث اور ناقضِ وضوح ہونا چاہیے حالانکہ احناف یہ کہتے ہیں کہ جس شخص کا زخم دائمُ السیلان ہو دائمُ الجرائیان ہو وقت رہتے ہوئے اس نے وضو بنا لیا ایک نماز کا وقت آیا وضو بنا لیا اب جب تک یہ وقت گزر نہیں جائے گا اگرچہ اس کے زخم سے خون پیپ بہتا رہے پھر بھی اس کا وضو ناقض نہیں ہوگا ٹوٹے گا نہیں تو دیکھیں یہاں زخم سے جو مادہ نکل رہا ہے وہ پیشاب کی طرح ناپاک مادہ ہے اور خارج من بدنِ انسان ہے پھر بھی وہ حدث نہیں ہے جب تک کہ وقت گزر نہ جائے وقت کے باقی رہنے تک وہ حدث نہیں ہے ناقضِ وضو نہیں ہے تو دلیل تو پائی جا رہی ہے کہ وہ بدنِ انسان سے خارج ہونے والا ناپاک مادہ ہے لیکن مدعا نہیں پایا جا رہا ہے دعویٰ نہیں پایا جا رہا ہے حکم نہیں پایا جا رہا حکم متخلف ہے اور وہ حکم ہے کہ اس کا حدث ہونا ناقضِ وضو ہونا حکم نہیں پایا جا رہا ہے وہ حدث نہیں ہے ناقضِ وضو نہیں ہے جب تک کہ وقت گزر نہ جائے تو تخلفِ مدلول عن الدلیل پایا جا رہا ہے سائل کے اس شاہد کا جواب یہ بات ظاہر کر کے دیا جائے گا کہ بلا شبہ یہاں دلیل پائی جا رہی ہے لیکن آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہاں مدلول یعنی حدث بھی پایا جا رہا ہے ہاں ایک مانع کی وجہ سے حدث کا اثر فی الحال ظاہر نہیں ہے جب تک کہ وقت باقی ہے وقت کے باقی رہنے تک حدث کا اثر ظاہر نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ اگر ہم حدث کا اثر فی الحال ظاہر مان لیں جب تک وقت ہے ظاہر مان لیں تو پھر وہ بیچارہ معذور نماز ہی نہیں ادا کر سکے گا حالانکہ وہ مکلف ہے اور یہ تکلیفِ مالا یتاق ہے اور تکلیفِ مالا یتاق ممنوع ہے جیسا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے لا یکلیف اللہ نفساً اللہ وسعہاً تو اگر ہم وقت کے باقی رہتے ہوئے حدث کا اثر ظاہر مان لیں تو پھر وہ مکلف نماز ہی نہیں ادا کر سکے گا اس لیے ایک مانع کی وجہ سے فی الحال حدث کا اثر ظاہر نہیں ہے یعنی جب تک نماز کا وقت باقی ہے حدث کا اثر ظاہر نہیں ہے اور جیسے ہی وقت گزر جائے گا حدث کا اثر بھی ظاہر ہو جائے گا اور اس کا وضوح ٹوٹ جائے گا تو دیکھیں آپ خود غور کریں کہ وقت کے گزرتے ہی وضوح ٹوٹ جا رہا ہے تو یہ وضوح ٹوٹا کس چیز کی وجہ سے کیا وقت کے گزر جانے کی وجہ سے نہیں وقت کے گزر جانے کا وضوح کے ٹوٹنے اور نہ ٹوٹنے میں کوئی دخل نہیں اس لئے کہ بل اجماع وقت وقت کا گزرنا یا آنا یہ ناقض وضوح ہے نہیں ہے بل اجماع تو وضوح وقت کے گزرنے کے بعد وضوح ٹوٹا کیوں اسی حدث کی وجہ سے کہ جو فاسد مادہ اس دائم السیلان شخص کے زخص سے نکل رہا تھا وہ بلا شبہ بدن انسان سے نکلنے والا پیشاب کی طرح ناپاک مادہ تھا اور وہ حدث اور ناقض وضوح تھا لیکن فی الحال جب وقت باقی تھا اس وقت تک اس کا اثر ظاہر نہیں ہوا تھا اب اثر ظاہر ہوا تو وضوح ٹوٹ گیا تو دلیل سے مدلول کا تخلف نہیں ہے دلیل بھی پائے جا رہی ہے اور مدلول بھی پایا جا رہا ہے ہاں مدلول ابھی ظاہر نہیں ہے ظاہر کب ہوگا جبکہ وقت گزر جائے گا تاکہ وہ نماز ادا کر سکے تو یہاں تخلف اثر مدلول عن الدلیل ہے دلیل پائے جا رہی ہے لیکن مدلول کا اثر ابھی کیا ہے نہیں پایا جا رہا ہے مدلول تو پایا جا رہا ہے مدلول کا اثر نہیں پایا جا رہا ہے مدلول کا اثر کیوں نہیں پایا جا رہا ہے لے مانعین ایک مانع کی وجہ سے تو یہاں تخلف اثر مدلول عن الدلیل ہے لیکن ایک مانع کی وجہ سے ہے یہ تیسری صورت کی مثال ہوئی تو شاہدِ تخلف سے متعلق تینوں صورتوں کا بیان بھی ہو گیا ان کی مثالیں بھی ہو گئیں اور شاہد کے جواب دینے کی جو پانچ صورتیں تھیں ان پانچ صورتوں میں سے دو صورتوں کا تعلق شاہدِ لزومِ محال کے ساتھ ہوتا ہے تو شاہدِ لزومِ محال سے متعلق دو صورتیں یہ ہیں نمبر ایک منعِ استلزامِ محال اور نمبر دو منعِ استحالہ منعِ استلزامِ محال کا مطلب کیا ہوا سائل کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ یہ دلیل فاسد ہے کیونکہ یہ دلیل محال کو مستلزم ہے تو ابو معلل اس استلزامِ محال کو تسلیم نہ کرے اور سائل کو جواب دے منعِ استلزامِ محال کی صورت میں اور معلل اس شاہد کا جواب منع کی صورت میں یوں دے کہ ہم یہ تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ ہماری دلیل کسی محال کو مستلزم ہے ہم یہ تسلیم نہیں کرتے ہیں آپ نے کہا کہ آپ کی دلیل محال کو مستلزم ہے ہم یہ تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ ہماری دلیل کسی محال کو مستلزم ہے اور شاہدِ لزومِ محال سے متعلق دوسری صورت کا نام ہے منعِ استحالہ یعنی معلل استحالہ کو تسلیم نہ کرے اور منع کی صورت میں معلل یوں کہے کہ ہم یہ تو تسلیم کرتے ہیں کہ ہماری دلیل اس چیز کو مستلزم ہے جس کو آپ محال کہہ رہے ہیں ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں ہماری دلیل اس چیز کو مستلزم ہے جس کو آپ محال کہہ رہے ہیں لیکن ہم یہ تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ وہ محال بھی ہے ہماری دلیل کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دلیل فلان چیز کو مستلزم ہے اور وہ فلان چیز محال ہے ہم یہ تو تسلیم کرتے ہیں کہ ہماری دلیل فلان چیز کو مستلزم ہے لیکن ہم یہ تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ وہ فلانچیز محال بھی ہے اس کو کہیں گے منعِ استحالا ان دونوں صورتوں کی بھی مثالیں مصنف علیہ الرحمن نے دی ہیں جن کا بیان انشاءاللہ کل کے سبق میں ہوگا اب آپ مصنف اور شارع کی عبارت دیکھیں اور ترجمہ دیکھیں وَدَفْعُ الشَّاهِدِ قَدْ يَكُونُ بِمَنْعِ جَرَيَانِ الدَّلِيلِ فِي سُورَةٍ اِدْدَأَ السَّائِلُ جَرَيَانَهُ فِيهَا اور شاہد کا جواب کبھی منعِ جرَيَانِ دلیل کی صورت میں ہوتا ہے یعنی اس صورت میں دلیل کے جاری ہونے کو تسلیم نہ کرنا جس صورت میں دلیل کے جاری ہونے کا سائل نے دعویٰ کیا ہے اور بمنعِ تخلفِ یا منعِ تخلف کے ذریعہ شاہد کا جواب دیا جاتا ہے یعنی دلیل سے حکم کے متخلف ہونے کو تسلیم نہ کر کے بھی جواب دیا جاتا ہے او یکونو بے اظہارِ اَنَّتْ تَخَلُّفَ فِي تِلْكَ السُّرَتِ لِمَانِعِنْ او بے منعِ استلزامِهِ لِلْمُحَالِ یا اس بات کا اظہار کر کے شاہد کا جواب دیا جاتا ہے کہ اس صورت میں تخلف ایک مانع کی وجہ سے ہے تین سورتیں ہوئیں ان تینوں کا تعلق ہے تخلف سے اب آگے جو دو سورتیں ہیں وہ سورتوں کا تعلق ہے لذوبِ محال سے اَو بِمَنْعِ استلزامِهِ لِلْمُحَالِ بِأَنْ يُقَالَ لَا يَلْزَمُ الْمُحَالُ یا استلزامِ مُحَال کو تسلیم نہ کر کے شاہد کا جواب دیا جاتا ہے اس طور سے کہ یہ کہا جائے کہ ہم یہ تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ محال لازم آ رہا ہے بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ محال لازم ہی نہیں آ رہا ہے اَو بِمَنْعِ الاستحالَتِ یا استحالہ کو تسلیم نہ کر کے جواب دیا جاتا ہے بَأَنْ يُقَالَ مَا يَلْزَمُ لَيْسَ بِمُحَالٍ اس طور سے کہ کہا جائے کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہماری دلیل اس چیز کو مستلزم ہے جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں لیکن ہم یہ تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ وہ چیز محال بھی ہے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں بَأَنْ يُقَالَ مَا يَلْزَمُ لَيْسَ بِمْحَالٍ اس طور سے کہ یہ کہا جائے کہ جو چیز لازم آ رہی ہے وہ محال نہیں ہے آپ تو یہ تخلف سے متعلق تین صورتیں ہوئیں اور لزوم محال سے متعلق دو صورتیں ہوئیں کل پانچ صورتیں ہوئیں آپ غور کریں تو دیکھیں گے کہ تخلف سے متعلق جو تین صورتیں ہیں ان میں سے پہلی دو صورتیں منع کی صورت میں ہیں کیونکہ پہلی صورت ہے منع جریانے دلیل اور دوسری صورت ہے منع تخلف اور تخلف سے متعلق جو تیسری صورت ہے وہ منع کی صورت میں نہیں ہے وہ اظہار کی صورت میں ہے عبارت ہے بِي اظہارِ اَنَّتْ تَخَلُّفَ لِمَانِعِنَا اور پھر چوتھی اور پانچوی جو صورتیں ہیں یہ لزوم محال سے متعلق ہیں یہ دونوں صورتیں منع کی صورت میں ہیں یہ دونوں صورتیں کیا ہیں؟ منع کی صورت میں ہیں کیونکہ چوتھی صورت ہے منع استلزام محال اور پانچوی صورت ہے منع استحالہ تو خلاصہ یہ کہ پہلی دو صورتیں منع کے انداز میں ہیں اور بعد والی دو صورتیں یعنی چوتھی اور پانچویں صورتیں بھی منع کے انداز میں ہیں بیچ میں جو تیسری صورت ہے وہ منع کے انداز میں نہیں ہے وہ اظہار کے انداز میں ہے تو یہاں مرترز یہ کہہ سکتا ہے کہ چونکہ پہلی دو صورتیں منع کے انداز میں ہیں اور بعد کی دو صورتیں یعنی چوتھی اور پانچویں صورتیں منع کے انداز میں ہیں اور بیچ والی جو تیسری صورت ہے وہ منع کے انداز میں نہیں ہے وہ اظہار کے انداز میں ہے تو بہتر تو یہ تھا کہ منع کے انداز میں جو چار صورتیں ہیں انہیں پہلے بیان کر دیتے ہیں مصنف اور جو صورت اظہار کے انداز میں ہے اسے پانچویں نمبر پر بیان کر دیتے کیونکہ اگر اظہار کو پانچویں درجے پر بیان کرتے اور منع کے انداز میں جو صورتیں ہیں ان کو ایک ساتھ بیان کر دیتے تو یہ اسلوب بیان بہتر ہوتا کہ جو منع کے انداز میں ہے سب کو ایک ساتھ ایک ترتیب سے بیان کیا گیا اور پھر جو اس سے الگ ہے یعنی اظہار اسے الگ بیان کیا گیا حالانکہ مصنف نے ایسا نہیں کیا منع کے انداز میں جو دو صورتیں ہیں منع کے انداز میں جو چار صورتیں ہیں ان میں سے دو کو اولاً ذکر کیا پھر تیسرے نمبر پر اظہار کو ذکر کیا پھر منع کے انداز میں جو دو باقی صورتیں ہیں ان کو ذکر کیا ایسا کیوں کیا تو اس کا جواب بہت آسان ہے کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ منع کے انداز کی جو دو پہلی صورتیں ہیں ان کا تعلق ہے تخلف مدلول عن الدلیل سے اور جو تیسری صورت جو اظہار ہے اس کا بھی تعلق کیا ہے تخلف مدلول عن الدلیل سے ہے اور بعد والی جو دو صورتیں ہیں چوتھی اور پانچویں صورتیں ہیں یہ اگرچہ منع کے انداز میں ہیں لیکن ان کا تعلق تخلف مدلول عن الدلیل سے نہیں ہے ان کا تعلق ہے لزوم محال سے تو چونکہ پہلی تین صورتوں کا تعلق تخلف سے تھا اس لئے ان کو اولاً بیان کیا گیا تو اظہار کا تعلق بھی تخلف ہی سے تھا اس لئے اسے تیسری نمبر کا بیان کر دیا گیا اور بعد والی جو دو صورتیں ہیں اگرچہ منع کے انداز میں ہیں لیکن ان کا تعلق لزوم محال سے ہے اس لئے انہیں اظہار کے بعد بیان کیا گیا بہت آسان ہے اسی کے بارے ہم کہتے ہیں لا يقال المناسب ان يؤخر الازہار عن المنوع یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ مناسب تو یہ تھا کہ تیسری صورت یعنی اظہار کو منوع سے مؤخر کر دیا جاتا ہے کہ پہلی دو صورتیں بھی منع ہیں اور بعد والی دو صورتیں بھی منع ہیں تو پہلے منوع کو بیان کیا جاتا اور پھر اظہار کو بیان کیا جاتا یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ مناسب تو یہ تھا کہ اظہار کو منوع کے بعد ذکر کیا جاتا لِعَلَّا يَلْزَمَ الْفَسْلُ بَيْنَهُمَا تاکہ دونوں طرح کے منوع کے درمیان فصل لازم نہ آتا بینہما میں ہما ضمیر کا تعلق ہما تصنیہ ہے اصل میں پہلی جو دو منع کی صورتیں ہیں منع جریان دلیل اور منع تخلف ان کا تعلق چونکہ تخلف مدلوع دلیل سے ہے اس لئے ان دونوں منعوں کو ایک درجے پر رکھا گیا اور بعد والے جو دو منع ہیں یعنی منع استلزام محال اور منع استحالہ ان کا تعلق چونکہ لذوب محال سے ہے اس لئے ان کو ایک درجے پر رکھا گیا تو دو درجے ہوئے تو دونوں درجوں کے منوع کے درمیان اظہار کے ذریعہ فصل کیا گیا ہے تو اسی کے بارے ہم کہتے ہیں کہ یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ مناسب تو یہ تھا کہ منوع کو اظہار کے بعد ذکر کیا جاتا تاکہ ان دونوں قسم کے منوع کے درمیان فصل لازم نہ آتا لینہ نقول یہ اعتراض کیوں نہ کیا جائے لینہ نقولو لما کانال اظہار قلاما على تخلف وصلہ بمنع تخلف اس لئے کہ ہم یہ جواب دیں گے کہ چونکہ تیسری قسم یعنی اظہار یہ تخلف مدلول عن الدلیل پر گفتگو ہے اظہار کا تعلق کس سے ہے تخلف مدلول عن الدلیل سے ہے اس لئے کہ ہم یہ جواب دیں گے کہ چونکہ اظہار تخلف پر گفتگو ہے یعنی اظہار کا تعلق تخلف مدلول عن الدلیل سے ہے وصلہ بمنع تخلف اس لئے مصنف علیہ رامہ نے اظہار کو منع تخلف سے متصل ذکر کیا اب ان پانچوں سورتوں کی مثالیں دے رہے ہیں تین سورتیں جن کا تعلق تخلف مدلو عن دلیل سے ان کی وضاحت میں نے کر دی ہے اب آپ ترجمہ دیکھ لیں پہلی سورت کی مثال یہ ہے کہ ہم احناف یہ کہتے ہیں کہ خارج غیر سبیلین حدث ہوتا ہے اس لیے کہ خارج غیر سبیلین بدن انسان سے خارج ہونے والا پیشات کی طرح نافات مادہ ہے فجوردو من قبل الشافعی رحمہ اللہ ان نقضو بخارج من غیر سبیلین لم یسل حیثو یسدقو علیہ انہو نجس خارج من بدن انسان نیکل بولے وَلَمْ يُجَدِ الْحُكْمُ وَهُوَ كَوْنْهُ حَدَثًا تو امام شافعی علیہ الرحمہ کی طرف سے اس دلیل پر نقضوارد کیا جاتا ہے اس خارج غیر سبیلین سے جو بہے نہیں مثلا خون کا قطرہ اوپر تو اُبھر آئے لیکن بہے نہیں تو وہ خارج غیر سبیلین تو ہے لیکن بہا نہیں ہے تو امام شافعی علیہ الرحمہ کی طرف سے اس دلیل پر یہ نقضوارد کیا جاتا ہے اس دلیل پر نقضوارد کیا جاتا ہے اس خارج غیر سبیلین کے ذریعہ جو بہے نہیں حیثو یسدقو علیہ انہو نجسن خارج من بدن انسان قلبو لے کیونکہ اس خارج غیر سبیلین پر جو بہے نہیں اس پر یہ صادق آتا ہے کہ وہ بدن انسان سے خارج ہونے والا پیشاب کی طرح ناپاک مادہ ہے وَلَمْ يُوْجَدِ الْحُکْمُوا حالانکہ پھر بھی حکم نہیں پایا جاتا ہے وہ ہوا کونہو حدثاً اور وہ ہے اس کا حادث ہونا کہ وہ خارج من بدن انسان ہے نجس کلبول ہے پھر بھی کیا ہے حدث نہیں ہے ناقض وضو نہیں ہے خون کا وہ قطرہ جو اوپر اُبھر آئے لیکن بہے نہیں فَنَدْفَعُهُ بِمَنْعِ جَرْيَانِ دْلِيلِ تو ہم اس کا جواب منعِ جَرْيَانِ دْلِيلِ کی صورت میں اس طور سے دیتے ہیں بے ان اس طور سے دیتے ہیں نقول کے ہم کہتے ہیں لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ نَجَسٌ خَارِجٌ بَلْ هُوَ بَعْدٍ لَعَنَّ تَحْتَ كُلِّ جِلْدٍ رُطُوبَتًا لَعَنَّ تَحْتَ كُلِّ جِلْدٍ رُطُوبَتًا فَإِذَا فَارَقَهَا الْجِلْدُ بَدَتْ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں کہ دلیل پائی جا رہی ہے یعنی وہ خارج من بدن الانسان ہے ہم یہ تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں ہم یہ تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں کہ وہ پیشاب کی طرح کہ وہ بدن انسان سے خارج ہونے والا پیشاب کی طرح ناپاک مادہ ہے کیونکہ وہ خارج ہے ہی نہیں بل ہوا بادن بلکہ وہ تو ظاہر ہے لَعَنَّ تَحْتَ كُلِّ جِلْدٍ رُطُوبَتًا اس لیے کہ ہر جلد کے نیچے یعنی جلد کے ہر ایک حصے کے اس لیے کہ جلد کے ہر حصے کے نیچے رتوبت ہوتی ہے فیدہ فارقہ الجلدو تو جب جلد اس رتوبت سے ہٹ جائے بدت تو وہ رتوبت کیا جاتی ہے ظاہر ہو جاتی ہے اسے بادی کہیں گے ظاہر کہیں گے ہاں جب وہ بہ جائے تب اسے خارج کہیں گے تو یہاں دلیل ہی نہیں پائی جا رہی ہے لہذا مدلول بھی نہیں پائی جائے گا وَمِثَالُ السَّانِي كَمَا اِذَا نَدْفَعُ ذَلِكَتَ الْتَخَلُفَ بِأَنَّ قُولَ اور ثانی دوسری صورت کی مثال وہی مذکورہ مثال ہے اس میں ہم جواب کس طرح دیں گے دوسری صورت کی مثال وہی ہے جو گزر چکی ہے اور مثلا ہم اس تخلف کا جواب اس طور سے دیں گے کہ ہم کہیں گے اَنَّ ذَلِكَتْ دَمَ لَيْسَ بِنَ جِسِن کہ یہاں آپ نے کہا کہ دلیل پائی جا رہے لیکن مدلول نہیں پائی جا رہا ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح مدلول نہیں پائی جا رہا ہے اسی طرح دلیل بھی نہیں پائی جا رہی کیوں کیونکہ دلیل ہے پدنی انسان سے خارج ہونے والا پیشاک کی طرح ناپاک مادہ اور یہ اُبھر کر کے نہ بہنے والا خون کا قطرہ یہ ناپاک ہی نہیں ہے بِأَنَّ قُولَ اَنَّ ذَلِكَتْ دَمَ لَيْسَ بِنَ جِسِن اس تخلف کا جواب ہم اس طرح سے دیں گے دیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ خون کا قطرہ در حقیقت ناپاک ہے ہی نہیں لَأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ غَسْلُ ذَلِكَ الْمَوْزِعِ اس لئے کہ اس جگہ کا دھونا لازم و ضروری ہے ہی نہیں فَنْعَدَمَ الْحُکْمُ لِنْ عِدَامِ الْعِلَّتِ لَا مَعَا وُنجُودِهَا تو یہاں حکم کا نہ پایا جانا علت اور دلیل کے نہ پایا جانے کی وجہ سے ہے نہ کہ دلیل کے پایا جانے کے باوجود حکم کا نہ پایا جانا ایسا نہیں وَمِثَالُ السَّالِسَيْا اَنَّهُ اَدَا اُوْرِدَا عَلَى ذَالِكَ تَعْلِيلِ اَنَّا مَا يَخْرُجُو مِن جُرْحِ سَاحِبِ الْجُرْحِ السَّائِلِ نَجَسٌ خَارِجٌ مِن بَذَنِ الْإِنسَانِ مَعَا أَنَّهُ لَيْسَ بِحَدَسٍ تیسری صورت کی مثال یہ ہے کہ جب اس دلیل پر یہ اعتراض وارد کیا جائے یہ نقض وارد کیا جائے کہ جو چیز دائم السیلان زخم والے کے زخم سے نکلتی ہے جو رتوبت نکلتی ہے جو گندگی نکلتی ہے دائم السیلان زخم والے کے زخم سے تیسری صورت کی مثال یہ ہے کہ جب اس دلیل پر یہ اعتراض وارد کیا جائے کہ دائم السیلان زخم والے کے زخم سے جو مادہ نکلتا ہے وہ بدن انسان سے نکلنے والا پیشاب کی طرح ناپاک مادہ ہے مَعَا أَنَّهُ لَيْسَ بِحَدَسٍ اس کے باوجود بھی وہ حدث اور ناقض موضوع نہیں ہے حیثو لم ينتقض بہتحارتو مادام الوقتو باقیا کیونکہ اس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے جب تک کہ وقت باقی رہے تو یہاں دیکھیں دلیل تو پائی جا رہی ہے لیکن مضلول نہیں پایا جا رہا ہے تو اس کا جواب کیسے دیں گے نَدْفَعُهُ بِأَنَّا نَقُولُهُ لَيْسَ الْحُكْمُ الْمَطْلُوبُ مُتَخَلِّفًا عَنِ الدَّلِيلِ بَلْ هُوَ مَوْجُودٌ لَاكِنْ لَمْ يَزْهَرْ فِي الْحَالِ لِوَجُودِ مَانِعِنِ تو ہم اس نقض کا اس شاہد کا جواب اس طور سے دیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ حکم مطلوب یعنی اس کا حدث اور ناقض وضوح ہونا دلیل سے متخلف نہیں ہے حکم پایا جا رہا ہے بس ظاہر نہیں ہے اس طور سے دیتے ہیں کہ حکم مطلوب یہاں دلیل سے متخلف نہیں ہے بلکہ موجود ہے لیکن لمْ يَزْهَرْ فِي الْحَالِ لِوَجُودِ مَانِعِن لیکن ایک مانع کے موجود ہونے کی وجہ سے وہ حکم فی الْحَالِ ظاہر نہیں ہے کیونکہ اگر ہم فی الْحَالِ ظاہر مان لیں تو پھر وہ بیچارہ جو معذور ہے جسے مسلسل خونہ رہا ہے وہ تو نماز ہی نہیں پڑھ پائے گا تو اس عذر کی بنیاد پر ہم نے یہ کہا کہ ابھی وہ حکم ظاہر نہیں ہے ہاں وقت نکل جائے گا تو اسی دلیل کی بنیاد پر اسی علت کی بنیاد پر کہ وہ بدن انسان سے نکلنے والا پیشاو کی طرح ناپاک مادہ ہے اسی علت اور اسی دلیل کی بنیاد پر ہم اسے حدث اور ناقض مضوع مان لیں گے وَإِلَّا لَمْ يَتَمَقْقَنِ الْمُقَلَّفُ مِنَا عَدَائِ وَرْنَا تو بیچارہ مُقَلَّفُ نماز کے ادا کرنے پر قادر ہی نہیں ہوگا وَلِحَادَ يَلْزَمُ التَّحَارَةُ بَعْدَا خُرُوجِ الْوَقْتِ بِتَالِكَ اور اسی بنیاد پر تو وقت کے نکل جانے کے بعد وضو کرنا لازم ہو جاتا ہے اسی حدث سابق کی بنیاد پر لَا بِخُرُوجِ الْوَقْتِ نہ کہ وقت کے نکلنے کی بنیاد پر فَإِنَّهُ لَيْسَ بِحَدَسٍ بِلْجْمَعِ اس لیے کہ وقت بِلْجْمَعِ حدث اور ناقضِ وضو نہیں ہے وَالْحُکْمُ هُوَ قَوْنْهُ حَدَسًا اور حکم آپ نے یہ کہا کہ یہاں حکم نہیں پایا جا رہا ہے یعنی اس بدن انسان سے نکلنے والا وہ مادہ حدث اور ناقضِ وضو نہیں ہے حالانکہ دائموس سیران شخص کے زخم سے وہ ناپاک مادہ بہ رہا ہے بدن انسان سے نکلنے والا مادہ بھی ہے پیشاب کی طرح ناپاک مادہ بھی ہے پھر بھی حکم نہیں پایا جا رہا ہے یعنی وہ حدث اور ناقضِ وضو نہیں ہے تو آپ نے حکم سے سمجھا کیا ہے آپ نے حکم سے یہ سمجھا ہے کہ مطلب وہ چیز حدث ہو ناقضِ وضو ہو اور وضو کو واجب کرنے والا ہو فوری طور پر فی الحال آپ نے یہ سمجھا ہے حالانکہ یہ مطلب نہیں ہے جو چیز بدن انسان سے خارج ہو پیشاب کی طرح ناپاک مادہ ہو وہ بلا شبہ حادث ہوتی ہے ناقضِ وضو ہوتی ہے لیکن ناقضِ وضو ہوتی ہے وضو کو واجب کرتی ہے لیکن وضو کو فوراً واجب کرنا ضروری نہیں ہے جو چیز حادث ہوتی ہے ناقضِ وضو ہوتی ہے وضو کو واجب کرتی ہے مطلقاً جب آدمی کے پاس عذر نہ ہو تو فی الحال واجب ہو جائے گا اور عذر ہو تو وقت نکلنے کے بعد وَالْحُکْمُ قَوْنُهُ حَدَسًا مُوجِبًا لِلْوُزُوِعِ مُتَلَقًا اور حکم ہے اس کا حادث ہونا اور وضو کو واجب کرنا مطلقاً لَا قَوْنُهُ مُوجِبًا لَهُ فِي الْحَالِ مَعَا وَجُودِ الْمَانِعِ نہ کہ مانے کے پائے جانے کے باوجود فی الحال وضو کو واجب کرنا یہ حکم نہیں ہے تو چوتھی صورت کی بھی مثال مکمل ہوئی آج کا سبق جن پر مکمل ہوتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ